بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مختصر مختصر بات کروں گا ابھی ابھی کچھ دیر پہلے قومی اسیمبلی نے پاکستان میڈیکل کمیشن بل بل 2019 کو مجورٹی ووٹ کے ذریعے ایڈاپٹ کیا ہے یہ پاکستان میڈیکل کمیشن بل 2019 نے پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس 2019 کو ریپلیس کیا ہے جو کہ چند ہفتے پہلے صدر مملکت نے پراملگیٹ کیا تھا اس بل کے قارن آنے والے وقت میں پاکستان کی میڈیکل ایڈوکیشن پاکستان کا میڈیکل پروفیشن پاکستان کے طبی تعلیم دینے والے اداروں کی ڈگریوں کا کی عزت پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی بحال ہوگی جو کہ بتدریج روبہ زوال تھی پاکستان اس بل کو اپنانے کے بعد میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک نئے دور میں داخل ہو رہا ہے کہ جس میں بین الاقوامی سٹینڈرڈز کے مطابق پاکستان میں تعلیم اور تربیت پانے والے ڈاکٹرز اور باہر سے تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹرز جب پاکستان میں آئیں گے تو ان کی ڈگریز کی ریکنیشن کے حوالے سے ایک ایسا نظام ایسا محصر اور فعال نظام ترتیب دیا گیا ہے کہ جس کے تحت یہ سسٹم بہت انشاءاللہ ایک ایفیشنسی کے ساتھ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ایک اکاؤنٹیبل طریقے سے چلے گا اور پاکستان میں جو تحفظات پیدا ہو گئے تھے لوگوں کے بہت سارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے کھل جانے کے بعد ان کا تدارک کیا جا سکے گا ابھی اس بل نے سینٹ میں پیش ہونا ہے آنے والے دنوں میں اس کا بھی فیصلہ ہوگا مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے پارلمنٹیرینز اس کا مکمل طور پر دفاع کریں گے اور پاکستان کو ایک نئے عراق کے اندر لے کر جائیں گے آخری بات یہ کہ اس آرڈیننس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی آرڈیننس صدر مملکت نے کچھ ہفتے پہلے پروملگیٹ کیا تھا اس کا نام ہے پاکستان میڈیکل ٹریبیونل آرڈیننس 2019 اس کو بھی آج مجھورٹی ووٹ سے قومی اسیمبلی نے ایڈاپٹ کر لیا ہے اب وہ پاکستان میڈیکل ٹریبیونل بل 2019 کی شکل احتیار کر گیا ہے اس بل کا مقصد بڑا سمپل ہے اور وہ یہ کہ پاکستان میں میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے جو شکایات لوگوں کو ہوں یا کسی بھی ادارے کو ہوں وہ اپنی تمام شکایات اگر کوٹس میں لے جانا چاہیں تو ان کو اس سے پہلے بہت وقت انتظار کرنا پڑتا تھا کیونکہ ہمارے کوٹس جو ہیں وہ بڑے اور ورکت ہیں تو اس حوالے سے ٹپ کے شعبے میں ایک خصوصی کوٹ کو اسٹیبلش کیا گیا ہے جس کو ہم میڈیکل ٹریبیونل کہیں گے کہ جس کے حوالے سے پاکستان میں میڈیکل نیگلیجنس میڈیکل کمپلینٹس فیک ڈگریز اللیجیٹیمیٹ بزنسز ان میڈیکل انڈسٹری ان ہیلتھ انڈسٹری ان تمام حوالوں سے جو بھی لوگ اپنے معاملات کو کوٹ میں لے جانا چاہیں گے وہ اب آئندہ پاکستان میڈیکل ٹریبیونل میں لے جائیں گے جہاں پہ سمڈی پروسیڈنگز ہوں گی بڑی تیزی کے ساتھ ان شکایات کا ازالہ کیا جائے گا اور فیصلہ کیا جائے گا یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا اس حوالے سے کہ طبق شعبے سے جتنی بھی شکایات ہیں ان کا فوری طور پر تدارک کیا جا سکے گا کیونکہ یہ ان شکایات کا انسانی صحت اور انسانی لائف اور ڈیتھ کے معاملات سے تعلق ہوتا ہے آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ